اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسے ولی اللہ کی ہسٹری ایک ایسے ولی اللہ کی ڈاکیومنٹری لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہندوستان میں سرکار غریب نواز ہندل ولی اطاہ رسول یعنی ہمارے غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے پہلے آ گئے تھے یہ بات اس وقت کی ہے نہ تو جب سرکار خواجہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے اور نہ ہی محمد گوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا ناظرین محترم آج جن بزرگ کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں ان کا نام نام اسم گرامی ہے حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار شریف دھار پیرانے دھار یعنی کہ مدھ پدیش میں واقع ہے تو میری آپ سے مہدبانہ حضارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے ناظرین محترم جہاں کی آج ہم بات کر رہے ہیں یعنی پیرانے دھار کی یہاں کی اسلامی تاریخ جو ہے وہ بھی بہت مشہور اور معروف ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھار شریف یا مالوہ کی ہم پوری بات کریں تو یہاں کی تاریخ پر ایک گرد کی موٹی تہہ جم چکی ہے یعنی یہاں کی ہسٹری کو اس طرح سے ڈسکرائی بھی نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جانا تھا جس کی وجہ سے دنیا آج اس عظیم خطے کی تاریخ سے بے خبر ہے دوستو تاریخ کی ایک کتاب فتح البلدان کے مطابق محمد بن قاسم نے 712 عیسی میں سندھ پر حملہ کیا تھا اس کے بعد سندھ کے گورنر جنید بن عبد الرحمن نے حبیب بن مرہ کی قیادت میں ایک دستہ یعنی ایک گروہ مالوہ کی طرف بھیجا جو مشہور تاریخی شہر مدھبادیش کا ایک مشہور تاریخی شہر اجین پہنچا اور سلح اور فتح کے بعد وہ واپس گیا اور اسی گروہ نے پہلی بار اس علاقے اس خطے کو اسلام سے واقف کروایا اور بیان کہتا ہے کہ اسی دور میں مسلمانوں کا یہاں پر بسنا شروع ہو گیا تھا اور مقامی لوگ ان کے حلقے میں شامل ہونے لگے تھے مشہور تاریخ دان اور موریخوں نے اس کے بارے میں الگ الگ بیان کیا ہے لیکن مشہور تاریخ دان اور موریخ علامہ مسعودی جب 917 اسوی میں مالوہ میں تشریف لائے تو ان کی ہی بیان کرتا روایت ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی آبادی اس وقت موجود تھی اور انہیں نہ صرف عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا بلکہ ان کے وجود کو باعث برقت بھی جانا جاتا تھا اس کا ذکر مسعودی نے اپنی کتاب مروش زہد میں کیا ہے ناظرین محترم اسی کے بعد 441 حضری میں ایک صوفی بزرگ ایک اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دھار شریف میں یعنی صوبہ مالوہ دھار میں تشریف لائے اور اس خطے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف اور تبلیغ اسلام کا کام کیا ناظرین محترم دھار کے علاقے پر ویسے تو کئی ہندو اور کئی مسلمان راجاؤں نے حکمرانوں نے حکومت کی مگر وہ تمام تر بادشاہ اور حکمران لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے رہے اور دلوں پر حکومت کرنے کا کام دلوں پر راج کرنے کا کام صوفیہ اکرام اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے کیا کیونکہ بزرگان دین کا پیغام شروع سے ہی محبت اور امن کا پیغام رہا ہے اور یہ بزرگ یہ اولیاء اللہ اللہ کے بندوں سے محبت کیا کرتے تھے چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں اللہ کے وری ہر بندے سے محبت رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں نے تو کیول ملک فتح کیے لیکن صوفیوں بزرگوں اور اولیاء اللہ نے دلوں کی سلطنت پر راج کیا ناظرین محترم تاریخی روایتوں میں یہاں سب سے پہلے جن صوفی بزرگ کی آمد کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ ہی تعالیٰ ہیں حالانکہ ان کی آمد سے قبل یہاں چالیس مسلمانوں کی آمد کا ذکر بھی ملتا ہے جنہیں یہاں کے لوگوں نے انتہائی صفاقی سے شہید کر دیا تھا ناظرین محترم اس خطے کی یہ خصوصیت رہی کہ یہاں حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ ہی تعالیٰ علی نے بہت پہلے ہی تشریف آوری کر لی تھی ان کے قدم بہت پہلے ہی آ چکے تھے اور ناظرین محترم عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ ہی تعالیٰ علی کی تشریف آوری کے تقریباً سوا سو سال بعد یعنی ایک سو پچیس سال بعد سرکار خواجہ خواجہ غریب نواز ہندلولی عطائے رسول رحمت اللہ ہی تعالیٰ علی اجمیر شریف تشریف لائے یعنی جب مسلم حملہ وروں کے قدم یہاں پر نہیں پہنچے تھے جیسے محمد گوری اور دیگر حکمران تب یہاں پر صوفیاء کرام پہنچ چکے تھے حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ ہی تعالیٰ علی کی تبلیغ کی وجہ سے ہی یہاں کے غیر مسلم لوگوں نے اسلام مذہب کو قبول کیا تھا ناظر محترم بیان کیا جاتا ہے کہ دلی کے سلطان علاؤ الدین خلجی کے سپے سالار ملک کافور نے تیرہ سو پانچ اسوی میں مالوہ کے اس علاقے کو فتح کر لیا تھا جس میں دھار بھی آتا ہے اور دیگر علاقہ بھی آتا ہے اور اسی ملک کافور نے فتح کی یادگار کے طور پر دو تعمیر بھی کروائی تھی جس میں ایک مسجد تھی اور دوسری یادگار حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ علی کا مقبرہ بعد میں جب یہ علاقہ خود مقتار ہو گیا تو بعد میں محمود کھل جی یہاں کا بادشاہ ہو گیا اور اس نے چودہ سو پچپن اسوی میں ان عمارتوں کو اسرے نو پھر سے تعمیر کروایا اور دروازے پر بیانیس آشار پر مشتمل قدبہ بھی لگوایا ناظرین محترم اس کے علاوہ حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ علی کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات ہمیں تاریخ کتابوں میں نہیں ملتی ہے جتنی معلومات ہم کو حاصل ہو سکی ہم نے اتنی معلومات آپ تک پہنچا دی اس کے علاوہ ناظرین محترم آپ ذرا یہاں کا آس پاس کا نظارہ دیکھئے حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ علی کا مزار اقدس دھار شریف میں چالیس پیر میں موجود ہے اور چالیس پیر بھی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر ابھی سکرین پر جو ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں جن میں آپ کو یہ قبر مبارک دکھ رہی ہیں جو کئی تعداد میں ہیں یہی وہ چالیس پیر ہیں جن کے نام سے یہ پورا علاقہ مشہور ہے اور حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ علی کے آستانے کے پاس ہی یہ چالیس پیر موجود ہیں ناظرین محترم یہاں کی ایک یونک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے یعنی عجیب و غریب بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب ان قبروں کو رائٹ سائٹ سے گنا جاتا ہے اور لیفٹ سائٹ سے پھر سے گنا جاتا ہے یعنی دائیں اور سے گنے یہ تو چالیس اور بائیں اور سے پھر سے گنتے ہو اگر آپ واپس آئیں گے تو انچالیس کاؤنٹ کی جائیں گی یہ یہاں کی بہت عجیب و غریب اور مشہور بات ہے اس کے علاوہ ناظرین محترم حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہر قوم ہر ملت کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے مند کی مرادیں پاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کامل کے صدقے میں بے شمال لوگوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے اور ایسی ایسی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے جو کہیں سے بھی پوری نہیں ہوتی ناظرین محترم اگر آپ لوگوں کا بھی کبھی گزر ہو دھار شریف سے تو آپ ضرور حاضری دیں ہندوستان کے اس قدیم بزرگ کے آستانے پر جن کا نام ہے حضرت عبداللہ شاہ چنگال رحمت اللہ تعالی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق اتا فرمائے اور ان اولیاء اکرام کے مبارک صیرت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمم آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں پھر آج روتے ہیں آپ کے لئے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم موسیقی